السلام علیکم دوستو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر حدمت ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی خجوروں کے باقی عید کے دیوار تعمیر کروا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کے خجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی خجور کا درخت میرے لئے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنواز سکوں اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس خجور کے درخت کو خریدنی کی پیشکش کرڑا لی میرے ہمسائے نے مجھے خجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نجوان کے ہمسائے کو بلاوا بھیجا ہمسائے حاضر حدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجوان کے شکایت سنائی جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی خجور کا درخت اس نجوان کے لئے چھوڑ دو یا اس درخت کو نجوان کے ہاتھوں فرخت کر دو اور قیمت لے لو اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دھوڑایا خجور کا درخت اس نجوان کو فرخت کر کے پیسے بھی بصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم و شان خجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی تاوالت میں سوار سو سال تک چلتا رہے گا دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابے کرام رسی اللہ عنہ دنگ رہ گئے سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جنت میں ایسے عظیم و شان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزہ میں جائے گا مگر وائی قسمت کہ دنیاوی معلومتہ کی لالچ اور تمہیں آڑے آگئی اور اس شخص نے اپنے خجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا مجلس میں موجود ایک صحابی ابل دلدہ ابل دہتہ رضی اللہ عنہ آنکھے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں تمہیں وہ درخت ملے گا ابل دہتہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا میرے خجور کے باغ کو جانتے ہو اس آدمی نے فورا جواب دیا جی کیوں نہیں مدینہ کا کونسا ایسا شخص ہے جو ابل دہتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھے سو خجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے باغ میں میٹھے پانی کا ایک کھوان اور باغ کے ارد کے تعمیر خوبصورت اور نمائن دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی عالی اقسام کی خجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں ابل دہتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا تو پھر کیا تم اپنے اس خجور کے ایک درحت کو میرے سارے باغ محل کھوئیں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ خجور کے درحت کے بدلے میں اسے ابل دہتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھے سو خجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ من نظر آ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ انہوں نے گواہی دی اور معاملہ تیپ آ گیا ابل دہتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں میرا ایک حضور کا درحت پکا ہو گیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ابل دہتہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت جدا ہوئے عام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک طرح محض ایک طرح کے بدلے میں دینا تھا تم نے اپنا پورا باغ ہی دے دیا اللہ رب العزت جودہ کرم میں بے مثال ہے انہوں نے تجھے جنت میں خجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کسرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی ابل دہتہ رسی اللہ تعالی عنہ میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حیرت کرنے لگا ایک کاش وہ ابل دہتہ ہوتا ابل دہتہ رسی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہیں پا رہے تھے گھر کے باہر ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ محل اور کھوان بیج دیا ہے بیوی اپنے ہاون کی کارباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی اس نے اپنے ہاون سے پوچھا ابل دہتہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ ابل دہتہ رسی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے یہاں کا ایک درخت ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار سو سال تک چلتا رہے ابل دہتہ رسی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ہشی سے چھلاتے ہوئے کہا ابل دہتہ تُو نے منافق اسودہ کیا ہے ابل دہتہ تُو نے منافق اسودہ کیا ہے تینکس فور ووچنگ سبسکرائب فور مور جزاک اللہ